گپال بابو یہ وپکشی جو مہا جھتان ہے یہ پھر سے ساتھ آتا دکھ رہا ہے اور آپ کی طرف سے اٹھارہ تاریخ کو لے کر ابھی دو ہی نام سامنے آ رہے ہیں چراغ پاسوان اور جیتن رام مان جی میں مان کر چل رہا ہوں اپہندر کچھ وہاں امپرکاچ راجبر بھی ہوں گے پر یہ لڑائی کنبے کی لڑائی سنکھا کی لڑائی میں بھی تبدیل ہوتی دکھ رہی ہے کیا دیکھیں پہلی بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اپوزیشن جو یہ نیریشن کھڑا کرنا چاہتا ہے اس کو میں سمجھنا چاہیے میں نے آپ کا 35 منٹ تک سب لوگوں کی بات سنیے اور مجھے لگتا ہے کہ جنتہ لوگوں کو آپ کے مادیم سے سب کے پکش روپ سے جانے چاہیے تو میں اپنی بات کہہ دوں اور اس پرش کا بھی جواد دوں پہلی بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا کیا سٹینڈ ہے جب بھی ان کے منہ پہ کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ پرجاتنت کے اوپر اس کا حملہ انہیں کہنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو آپ جانتے ہیں کس طرح کے اینارکی وہ کرتے تھے 26 جنوری کو کہہ رہے تھے کہ دلی میں راملیلا یہ 26 جنوری کی ہم پریڈ نہیں ہونے دیں گے جس سڑک پہ میں بیٹھ جاؤں گا تو یہ جو اینارکی کا سسٹم ہے یا جو اپنے اوپر کسی بھی بات کو اپنے مند مطابق نہ ہو تو وہ پرجاتنت پہ حملہ کہہ دینا ہے ان کو پشم بنگال میں جس طرح کی ہنسہ ہوئی ہے اور اس کے بعد ان کو اس میں کوئی پرجاتنت پہ حملہ نہیں دیکھ رہا بیہار میں جس طرح کی لاتی چارج کر کے ہمارے کارکرتاؤں کا جدنیا ہتیا کی گئی ہے اس میں پرجاتنت کے اوپر کوئی حملہ نہیں دیکھ رہا اس میں پرجاتنت سرکشت ہے ان کے ہاتھ میں ممتاب انہر جی کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ اب میرے ساتھ انسا کے واردات میں بھی میرا ساتھ دو نہیں تو میں آپ کے ساتھ اپوزیشن یونیٹی میں نہیں ہوں ارون کی جریوال کے آپ پارٹی کہہ رہی ہے کہ ادھیا دیش ہی میرے جیون کا التیم لکش ہے دیش کہیں بھی جائے کچھ گرد میں جائے چاہے یمنا میں دللی ڈوب جائے چاہے لوگوں کی جندگی آت ہو جائے میرے لئے تو ادھیا دیش ہی دیش کے لئے سفلتا اور آگے بڑھنے کا راستہ ہے راجستان میں دللت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مہلاوں کے ساتھ کیا تیچار ہو رہا ہے تو پرجاتنتر کیا ہے نہیں آپ نے جتنے واقعے گنوائے میں نے بیچ میں اس لئے توکا بھی نہیں میں ایک لیمٹڈ سوال پوچھ رہا ہوں ایک بات اور کہہ دوں پھر آپ کہیے 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 اب یہ بتائیے دللی کا سنگیہ ڈاچہ کیا ہے LG ہے گورنر نہیں ہے LG کا رول الگ ہے گورنر کا رول الگ ہے دللی ایک یونین ٹیریٹری ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں ہر چیز کو اپنے حساب سے آپ ڈیبیٹ کریے لیگل کریے کورٹ میں جائیے بات کریے جنتہ کے عدالت میں جائیے لیکن اپنی ہر بات کو پرجاتنت کے اوپر حملہ بتا دینا اور اپنے ہر کو کرتے کو اپنے کو کرتے کو پرجاتنت کے اوپر کوئی جواب نہیں دینا تو آپ کہیے نا ہمارے بیجے پی سے لڑائیے آپ نے ابھی کہا گوپال بابو کی کھا لڑائیے کی کورٹ میں جائیے سنیے نا کی کورٹ میں جائیے سنیے نا سنیے نا آپ ہی کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کی کورٹ میں جائیے جنتہ کی عدالت میں جائیے تو عدالت میں ہی تو گئی تھی عام آدمی پارٹی دللی سرکار کی ٹرانسور این پوسٹنگ کا عدکار ہمارا ہے اور تیرہ مئی کو پانچ ججوں کی کھنڈ پیٹھ نے یونینیمس نیسیزن دیا کہ یہ عدکار چنی ہوئی سرکار کا ہوتا ہے اور آپ ایک عدیہ دیش لیے آتے ہیں انیس مہی کو تو یہ لوگتنطر پر حملہ نہیں ہے کیا آپ نے جو گنوائے ان کو ایک کو بھی نہیں کاتا پر یہاں پر یہ لوگتنطر پر حملہ ہے کی نہیں سمیدھان آپ جو سمیدھان کے انسار جو رول آف دے لاؤ ہے اسی اسی سٹیٹس کے اندر اگر کوئی ڈیسیجن لیتا ہے تو کانگریس سے پوچھے نا راہول بابا منچ پہ آ کے عدیہ دیش پاس عدیہ دیش کو فار دیتے ہیں تو ان کے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لڑیے ہمیں خلاف بات کریے لیکن اس کو پرحل تنطر کی لڑائی بتا کے آپ اپوزیشن کی یونیٹی کا ایک پلیٹ فارم بناتے ہو یا پوری طرح سے آپ ہمارا چرچہ کا وشح کیا ہے کیول عدیہ دیش ہوگا تو الگ وشح پہ چرچہ نہیں نہیں عدیہ دیش جڑ جاتا ہے سمویدانت سنگیہ ڈھانچے کی مضبوطی سے اور سنگیہ ڈھانچے پر کیا اسے پرہار نہیں مانتے کی چنی ہوئی سرکار کے عدیقار اگر سرکار لے لے راجع پال منتریوں کو برخواست کرنے لگیں اور جنتہ دوارہ چنے نہ گئے لوگ سرکار چلانے لگیں تو یہ لوگتن تر کمزور ہوتا ہے کی مضبوط ہوتا ہے لڑائی یہ ہے ہاں تو لڑائی تو یہ بھی ہے کہ جس طرح سے ہمارے کارکرتاؤں کو پچھے منگال میں مارا گیا ہنسا جس طرح کی گئی سپہائی کورٹ نے پچھے منگال میں کیا کہا وہاں کے الیکشن کمیشن نے کس طرح سے کام کیا کتنے لوگوں کی جان گئی کسی کی بھی گئی ہو چلو آپ کو پاچ پاک ہنسا ہوئی ہے کی نہیں وہاں پہ بلکل ہوئی ہے اور اس کی نندہ ہم کرتے ہیں اور گنتی بھی گنوائی تھی تیرا جو راجنیت کارکرتاؤں مارے گئے پنچائت چناوں میں اس میں آٹھ ویسے ترمول کے تھی تو ان سے پوچھ لی جائے کانگریس سے اور آپ سے کہ پچھے منگال کی نندہ کر دی جائے پرجاتنت کا حتیہ کیے انہوں نے بیہار میں پرجاتنت مانی پور میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں کہ اندر سرکار چپی کیوں ساتھ جاتی ہے پچھے منگال کا سوال جائز ہے آپ کا منی پور میں کیا ہو رہا ہے اس پر چپی منی پور میں ایک جو ایتھنک وائلنس ہے راجے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کیسے نہیں ہے ذمہ داری کے بغیر ہم کا گرہمنٹری جی دن رات دبل انجن سرکار ہے فرض کیجئے کسی وپکشی پارٹی کی وہاں سرکار ہوتی تو تین سو چپن نہیں لگا دیتے آپ سوا سو لوگ مر گئے تین ہزار لوگ زخمی ہو گئے سات ہزار لوگ بے گھر ہو گئے سب ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پچھے مگال میں بھی آپ کہہ رہے ہو کہ وہاں پہ میں اس بات کو آپ کی بات کو کہتی نہیں رہا پر ساتھ میں میں منی پور کا ادھارن بھی دے رہا ہوں آپ نے جو آدھی واسیوں پر یا پچھڑے ورگ پر راجستان میں حملے ہو رہے ہیں اس کا ذکر کیا تو آپ کے ودھائق کا ایک پرتندی سرے عام سرے راہ ایک آدھی واسی پر پشاب کر دے اس کے پیر دونے سے پاپ دھل جاتے ہیں کیا نا بالکل نہیں اس کے لیے پوری طرف جو ہمارے مکہ منتری ہیں پیر دونے سے پاپ نے معافی مانگی ہے اور اس وقتی کے اوپر قانونی طریقے سے ایکشن لیا ہے آپ اس میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو مکان پہ جو illegal construction ہوا اس کو کیوں توڑا تو پھر قانون طریقے سے pressure ڈال کے تینوں طریقے ایک کے ورد پیر دھو دیا اور کہہ دیا کہ ختم ہو گیا پر جو مول سوال تھا نا اس سے تھوڑا وشیانتر ہو گئے یہ جو آنکڑوں کی لڑائی ہو گئی ہے اب کس کا گھڑ بندن مضبوط دکھ رہا ہے یہ سلوٹ ایک تھوڑی سلجتی دکھ رہی ہے کانگریس کا بیان آنا آپ کے لیے چنتہ کا سبب ہے یا ان سے نہیں ہو پائے گا اور آپ کا کنبہ کہیں اور بڑا بن کر نکلے گا دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ ultimately opposition unity کیسے ہوگی آپ کا پرشن وہ ہے اس کا جواب دے رہا ہوں نہ یہ پرجاتند کی لڑائی ہے یہ استطع کی لڑائی ہے یہ استطع کے اوپر آنے کی لڑائی ہے تو آپ لڑیے ہم بھی کہہ رہے ہیں تو راجنیتی میں تو استطع کے لیے ہی لڑتے ہیں نا لوگ آپ جب اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ پرجاتند کے لیے اپنے استطع کے لیے لڑیے نہ آپ کو کون مل رہا ہے لیکن آپ کے پاس ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ آپ کے پاس ایجنڈا ہے نہ آپ کے پاس unity ہے آپ کے پاس difference of opinion ہے نہ prime minister candidate ہے نہ کوئی minimum common program ہے تو کس بات کی unity ہے آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں تو نئے نئے ساتھی اور جو پرانے ساتھی چھوڑ کر چلے گئے تھے آپ کو گھری آتے ہوئے ان کو واپس کیوں بلا رہے ہیں بلکل تو ہم اپنا کنبہ بڑھانے کا پورا پریاز کر رہے ہیں ہمارے پاس agent ڈائل لیڈر ہے ہمارے پاس ideology ہے ہمارے پاس نہیں ان کی ضرورت کیوں پڑ گئی چراک پاسوان کا تو گھر بھی لے لیا تھا شرمانیہ کالی دل جی یہ تو چلے گئے جانے دو ٹی ڈی پی کو جانے دو نہیں جب ہمارے دس کروڑ سے دس سے تھے آپ کیوں بڑھا رہے ہیں تو ہم نے اٹھارہ کروڑ کرے ابھی ہم پچیس بھی کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے یہ جائز ہے ideology کیوں نہیں بڑھائیں گے ہم تو پچاس پرسنٹ پلس کی بات کر رہے ہیں election میں vote کی ہم جنتہ کے بیٹ اپنے سمرتھن کے لیے بات کر رہے ہیں ہم ایک ideological لڑائی لڑتے ہیں ہم ایک مجبود ideological لڑائی کے تحت ہی عجد پوار کو لے کر آئے ہیں مہاراسترہ سرکار میں ideology عجید پوار یہ وقتی سے نہیں ہوتی ideology ہوتی ہے جو naturally corrupt party تھی اس کے ودایق کو بلالیا ان کے ساتھ ہاتھ ملالیا ہماری ideology ہے بھوے رام مندر کا نرمان ہماری ideology ہے برستہ چار کے خلاف بدان مندری گارنٹی دیتے ہیں zero tolerance to corruption corruption بالکل تو corruption جو بھی کرے گا جو بھی پرابت ہوگا اس کو اوپر قانونی طریقے سے پوری طرح سے اس کے اوپر action لیا جائے گا برستہ چار جس پر برستہ چار کے عاروپ اسی کو finance اور planning minister بنا دیا جاتا ہے مہاراستہ پورا بجٹ حوالے کر دیا جاتا ہے عاروپ کے اوپر کاریں نہیں چلتی عاروپ کے اوپر قانون چلتا ہے عاروپ تو پھر تو تو عاروپوں کی راجنیتی آپ کرتے ہیں سب کو برستہ چاری بتاتے ہیں وپکش کے گیمے میں بیل کے اوپر چلنا ہے تو ابھی تک تو وہ بھی تو عاروپ ہی ہیں تو منیس سعودیہ وہ تو اس سے بڑے عاروپ کیا ان کے پر تو سجا بیل نہیں ہوئی سجا نہیں ہوئی نا 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 سجا کہاں ہوں نہیں تو منیس سعودیہ کو ریزائن کرنا چاہیے آپ جو بات کر رہے ہیں ان کو ریزائن کرنا چاہیے اور عجد پوار کو finance minister بنا دینا چاہیے دونوں میں ویرودہ باس نہیں دیکھتا آپ کو میں کہہ رہا آپ نے کہا میں نے کہا اس کو نہیں ریزائن کروایا آپ نے اس کے اوپر تو جیل میں ہے دونوں کے عاروپوں کے فرق ہے اور آپ نہیں نہیں ایک جیل میں جانا ایک جیل میں نہ جانا عاروپ تو ریزبوشن شرن سنگھ پر بھی لگے ہیں عام آدمی پر جو لگے ہوتے وہ جیل میں بیٹھا ہوتا ان کے اوپر پارٹی ایکشن لے رہی ہے یہ پارٹی کے ڈیسائیڈنگ فیکٹر نہیں ہے راہول گاندی جی اور سونیا گاندی جی تو ان سے نہ ہو پائے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں